موسیقی زوردار تالیاں ہو جائیں تو بہت اچھے بہت بہت شکریہ جو محبت کی بات کرتا ہے اس کو ہم اپنی جان کہتے ہیں جو محبت کی بات کرتا ہے اس کو ہم اپنی جان کہتے ہیں مختلف خوشبووں کا سنگم ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں اب اس شیر کا خالق یا انشار کے خالق کو میں بلانے جا رہی ہوں میں آواز دے رہی ہوں ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب کو کہ وہ یہاں سٹیج پر آگے تشریف لے آئیں ماجید دیوبندی صاحب یقیناً نام اور کام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے میں ڈاکٹر ممتاز پیر بھائی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ماجید صاحب کا پھولوں سے استقبال کریں اسلام صاحب آپ بھی تشریف لائیں اور پیر بھائی صاحب آپ بھی تشریف لائیں میں چاہوں گے کہ ماجید دیوبندی صاحب کا پھولوں سے استقبال ہو جی منور پیر بھائی صاحب پھولوں سے استقبال کریں آپ بھی ساتھ رہیں میں پھر اس کے بعد آپ کو سپاس نامہ پڑھنا ہے ایک ایسا شاعر جس نے پوری دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے آج ہندوستان میں ہی کیا پوری دنیا میں ماجید دیوبندی کا نام شاعری کے حوالے سے جانا جاتا ہے بہت ہی معتبر کیا ہے انہوں نے شاعری کو بھی اور ہندوستان کو بھی زوردار تعلیہ ہو جائیں ماجید دیوبندی صاحب کے لئے اور میں ممتاز صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سپاس نامہ پڑھ کر سنائیں یقیناً جو کچھ کام ماجید صاحب نے کیے ہیں یہ تعریف یہ سپاس نامہ اس کے آگے بہت چھوٹا ہے لیکن میں چاہوں گی کہ وہ تمام کام اس سپاس نامے میں جو تحریر کیے گئے ہیں ممتاز صاحبہ تشریف لائیں اور پڑھ کر سنائیں اسلام صاحب شیلڈ رہ گئی ہے دیکھیں آئیے میم یہ بے شک میرے لئے بہت بڑی سہادت ہے کہ میں جناب ماجید دیوبندی صاحب کا سپاس نامہ پڑھ رہی ہوں جیسے بتایا گیا کہ وہ کوئی تعریف کے اور تعریف کے محتاج نہیں ہے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی پذیرائی کریں اور ان کی اچھے کاموں کو یاد کریں اور لوگوں تک پہنچائیں انٹرنیشنل مشاہرے کے موقع پر مورخہ چوبیس دسمبر دو ہزار سترہ بمکام آزم کیمپس پونے سپاس نامہ من جانب اسلام چشتی فرنس سرکل پونے اور اینہ فاؤنڈیشن پونے آلمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ماجید دیوبندی دہلی کے لئے ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب اپنے مشاعروں کی حوالے سے اردو دنیا میں جو شہرت اور عزت پائی ہے وہ بہت کم شہرہ کے حصے میں آتی ہے بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ تقریباً تین دہوں سے شیری افق پر آپ کا نام ستارے کی طرح جگمگا رہا ہے آپ ایک محضب علمی دینی اور عدوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے اردو تہذیب میں پرورش پائی ہے آپ کا تعلیمی سفر قابل داد ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم سے لے کر عالی تعلیم یعنی پی ایش ڈی تک بی اے ایم اے پی ایش ڈی تک امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے اردو زبان سے دلچسپی اور لگاؤ کا یہ عالم رہا کہ آپ نے ذریعے تعلیم اردو ہی رکھا اور ترقی کر کے منزلیں سر کی آج آپ جس منزل پر ہیں وہ قابل داد ہے آپ کو شیر و شائری کا ذوق بچپن سے رہا کہ بارہ سال کی عمر میں پہلا شیر کہا اور چودہ سال کی عمر میں پہلا مشاعرہ پڑھا تعلیمی سندیں تدریسی دنیا میں کام آئیں جامیہ ملیا اسلامیہ دہلی سے تدریسی خدمات کا سلسلہ شروع ہوا درسی خدمات کے علاوہ آپ کی خدمات آل انڈیا ریڈیو دور درشن اور مختلف چینلز کے لیے رہیں اس کے علاوہ قومی نگران کمیٹی برائے اقلیتی تعلیم وزارت تعلیم حکومت ہند کے رکن اور بحیثیت وائس چیئرمن اردو اکادمی دہلی کے رکن کی حیثیت سے بھی آپ کا کام روشن اور نمائی رہا ہے آپ کے پہلے مجموعے کلام لہو لہو آنکھیں دو ہزار نے عدبی دنیا میں آپ کو اعتبار کا درجہ دیا ذکر رسول دو ہزار چھے شاخ دل دو ہزار گیارہ جگنو بولتا ہے دو ہزار سولہ ان مجموعے نے ساری عدبی دنیا میں آپ کو شہرت کی بلندیت پہنچایا اس کے علاوہ ایک نصر کی کتاب میری تحریریں دو ہزار پندرہ آپ کی نصری صلاحیتوں کا ثبوت پیش کرتی ہے آپ کے سخن میں اسلامی فکر آپ کو اپنے ہم اثروں سے الگ کر کے منفرد شائر قرار دیتی ہے عالم اسلام اور دنیا عدب میں اس کی قدر و قیمت سے انکار ممکن نہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اردو شائقین ایک اردو شائقین میں علم اقبال کے بعد اسلامی فکر سے مزین آپ کے اشار زبان زدہ عام ہیں یہ اپنے آپ میں ایک کارنامہ ہے آپ نے بہائیسیت شائر اور بہائیسیت نازی میں مشاعرہ دنیا کے بیشتر ممالک مثلاً سعودی عرب دوبئی شارجہ ابودہبی مسقط امان پاکستان قطر بہرین کوئیت مورشس اور نیپال وغیرہ میں ہندوستان کی نمائندی کی ہے اور کامیاب رہے ہیں آپ کی علمی دینی عدبی خدمات ہم اہل اردو کے لیے فقر کی بات ہے اسی کے مدنظر اسلم چشتی فرین سرکل پونے اور اینہ فاؤنڈیشن پونے کے اراکین نے آپ کے خدمت میں سپاس نامہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج اس انٹرنیشنل مشاعرے میں آپ شاعر کے علاوہ ہمارے اعزازی مہمان بھی ہے اس مبارک موقع پر آپ کے خدمت میں یہ سپاس نامہ پیش کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے قبول کیجئے اسلم چشتی اسلم چشتی فرین سرکل پونے فاؤنڈر اینہ فاؤنڈیشن پونے شکریہ